اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں دوستوں یہ میرے ایک سبکرائبر کا ہاتھ ہے اور ان کے مجھ سے دو سوالات ہیں ایک سوال شادی کے حوالے سے دوسرا سوال کامیابی کے حوالے سے کہ میں کامیاب زندگی کب گزارنا شروع کروں گا دیکھیں جی تقدیر سے پہلے تدبیر ضروری ہوتی ہے اللہ پاک کامیابی انہی کو دیتا ہے جو محنت کرتے ہیں محنت کے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہوتی دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم ان کے ہاتھ کو دیکھیں تو ان کے ہاتھ کے اوپر سارے اُبھار پرگوشت ہیں ماو ٹا وینس ہتیلی سے باہر نکل رہا ہے تو یہ دولت کی خواہشات کو ظاہر کرتا ہے اور ضروریات زندگی کی خواہشات کو پورا کرنے کی تگو دو کو ظاہر کرتا ہے تو یقینی طور پر جب آپ کسی چیز کیلئے محنت کرتے ہیں آپ اس میں کامیابی حاصل کرتے ہیں اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں موٹ آف مرکری جو کہ بزنس سکلز کو ظاہر کر رہا ہے یہ بالکل اچھے طریقے سے مناسب پرگوشت ہے ساتھ ہے موٹ آف سن اور موٹ آف سیٹرن یہ دونوں ابھار پرگوشت ہیں جو کہ سکلز کو بھی ظاہر کر رہے ہیں فیم کو بھی ظاہر کر رہے ہیں اور علم و عدب کے ساتھ لگاؤ کو بھی ظاہر کر رہے ہیں مگر موٹ آف سیٹرن تھوڑا سا زیادہ پرگوشت ہے جو کہ عدم اتمنان بیچینی ڈر خوف اور غمگین ہونے کو ظاہر کر رہا ہے کیونکہ اگر ہم دل کی لکیر دیکھیں تو دل کی لکیر بھی ٹوٹ رہی ہے موٹ آف جوپیٹر بھی ان کا اچھا مناسب پرگوشت ہے تو اچھے رنگ ڈھنگ کے ساتھ زندگی گزارنا مذہبی شخصیت ہیں مذہب کے ساتھ لگاؤ ہے دھوکہ فریب نہیں ہے سچے انسان ہیں کیونکہ ان کی جو جوپیٹر فنگر ہے یہ بھی بڑی انگلی کے برابر ہے اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں موٹ آف مون تو موٹ آف مون بھی ان کا کافی اچھے طریقے سے پرگوشت ہے آلہ سمجھ بوجھ اور وجدان کو ظاہر کر رہا ہے بائی ہینڈ ہتیلی بھی ان کی چوڑی ہے انگلیاں بھی ان کی لمبی ہیں ہتیلی بھی پرگوشت ہے تو یہ ایک باسالائیت شخص ہے جو کہ مہنتی بھی ہے قابل بھی ہے مگر ڈسٹربینس کہاں ہے اب ڈسٹربینس کی ہم بات کریں تو یہ ہے زندگی کی لکیر یہ ہے دماغ کی لکیر یہ ہے دل کی لکیر یہ تینوں لکیروں کا آغاز ایک جگہ سے ہو رہا ہے اور دل کی لکیر بھی ٹوٹ رہی ہے جب زندگی کی لکیر دماغ کی لکیر اور دل کی لکیر کا آغاز ایک ہی جگہ سے ہو تو ایسے لوگ اندھا دون کسی بھی کام میں کود پڑتے ہیں یہ مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتے اس کام کے ریزلٹ کے بارے میں نہیں سوچتے صرف اور صرف یہ اندھا دون کسی بھی کام میں کود پڑتے ہیں جس کی بدولت یہ شدید قسم کا نقصان اٹھاتے ہیں یہاں تک کہ ایسے لوگ اپنی جان بھی گوا دیتے ہیں مگر یہ لوگ کسی بھی صورت کسی کی بات ماننے کو راضی نہیں ہوتے ان کی اصلاح نہیں کی جا سکتی اللہ کی طرف سے ان کی اصلاح ہو تو ہو ادروائز یہ کسی کی بات نہیں مانتے اس کی وجہ کیا ہے یہ انگوٹھا ہے ان کا اور سیدھا مضبوط بے لچک انگوٹھا ہے جہاں پہ ڈٹ جاتے ہیں وہاں پہ ڈٹ جاتے ہیں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتے اور پہلی پور بھی زیادہ لمبی ہے تو یہ مضبوط قوت ارادی کو ظاہر کر رہی ہے کہ جہاں پہ سٹینڈ لے لیا جہاں پہ زیدھ باندھ لی تو وہیں پر ہی اسی کام کو کرنا ہے اس کام سے پیچھے نہیں ہٹنا اور اس سائن کے ساتھ اس کام میں اندھا دن طریقے سے کودھ پڑتے ہیں جس کی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں اور اگر ہم ان کی دماغ کی لکیر دیکھیں تو دماغ کی لکیر بھی ان کی لہردار ہے اسی وجہ سے جو کہ طبیعت میں غیر مستقل مجازی کو ظاہر کر رہی ہے کہ پل پل ان کا مائنڈ تبدیل ہوتا رہتا ہے ان کی طبیعت میں بیچینی ہے اور دل کی لکیر کو دیکھیں تو دل کی لکیر یہاں پر ٹوٹ گئی تقریباً یہ بیس سے پچیس سال کی عمر کے درمیان کا ٹائم پیریڈ بنتا ہے یہاں پہ ان کو شدید دلی صدمہ پہنچا اور دل کی لکیر ٹوٹ گئی اب دلی صدمہ ہو سکتا ہے محبت میں ناکامی یا بریک اپ ہونا یا شادی میں ناکامی بھی ہو سکتی ہے مگر ابھی شادی ان کی لیٹ ہے شادی تقریباً ان کی اٹھائیس سال کی عمر میں ہوگی اور شادی ان کی کامیاب رہے گی کیونکہ شادی کی جو لکیر ہے وہ دل کی لکیر سے تھوڑا دور ہے تو شادی کی عمر اٹھائیس سے تیس سال اگر اس سے پہلے بھی یہ کوشش کریں نیت کریں شادی کی تو اس سے پہلے بھی ان کی شادی ہو جائے گی اور شادی ان کی کامیاب رہے گی اب بات کرتے ہیں کامیابی کی دیکھیں یہ ہے ان کی قسمت کی لکیر جو کہ بڑی شاندار اچھی گہری قسمت کی لکیر ہے اور یہ ہے ان کی مرکری لائن کاروبار کی لائن یہ ہے ان کی دماغ کی لکیر اور یہ ہے ٹرائینگل اس ٹرائینگل کو منی ٹرائینگل کہتے ہیں یہ دولت کو پریڈکٹ کرتا ہے اور ایسے لوگوں کے پاس دولت ضرور آتی ہے مگر اس کی عمر تقریباً 30 سے 35 سال کی عمر ہوتی ہے جب انسان بچور ہو جاتا ہے ایک سٹیبل لائف گزارنا شروع کرتا ہے وہاں پہ پھر انسان دولت ان کے پاس آنا شروع ہو جاتی ہے یہ منی ٹرائینگل اسی کو پریڈکٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ ہاتھ کے اوپر انہیری ٹینس لائن بھی موجود ہے وراست سے ان کو حصہ بھی ملے گا اور اگر ہم انگلیوں کو دیکھیں انگلیوں کی درمیانی پور بھی تھوڑی سی اچھی لمبی ہے تو رحم دل بھی ہے اور طبیعت کے اندر ارام پناہ بھی بہت زیادہ ہے اور جنسی صلاحیت بھی ان کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے کیونکہ انگلیوں کی تھرڈ پور ان کی زیادہ پرگوشت ہے اور موٹ آف وینس بھی ان کا اچھا پرگوشت ہے تو جنسی صلاحیت ان کے اندر بہت زیادہ ہے دیکھیں جی کامیابی آپ کو ضرور ملے گی یقینی طور پر اللہ پاک کامیابی ان کو دیتا ہے جو محنت کرتے ہیں اور آپ محنتی شخص ہیں سب سے پہلے آپ اپنے کام کو سکون دیں اپنے دماغ کو سکون دیں اور جلد بازی سے پرہیز کریں اندھا دھون کسی بھی کام میں نہ کود پڑیں جب تک آپ اپنے آپ کو سکون نہیں دیں گے اپنے آپ کو دماغ کو سکون نہیں دیں گے آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہر چیز سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہے جلد بازی میں آپ کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے دوسرا شادی آپ کی بائی ہینڈ اکارڈنگ ٹو پامسٹری اٹھائیس سال کی عمر میں ہو جائے گی اور اگر آپ شادی کی نیت آج کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں تو آپ کی ایک سے ڈیڑھ سال کے اندر شادی ہو جائے گی شادی کے لیے بھی محنت نیت اور کوشش ضروری ہوتی ہے اگر آپ نیت نہیں کریں گے کوشش نہیں کریں گے تو آپ کی شادی نہیں ہوگی چائے ہاتھ پر اٹھائیس سال کی عمر کیوں نہ ہو شادی کے لیے نیت اور کوشش ضروری ہوتی ہے